انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد نے منظور پشتین کو سات روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولس کے حوالے کر دیا ہے منظور پشتین کو ای ٹی سی جرج ابو الحسنان زلقر نین کی عدالت میں پیش کیا گیا وکیل سفائی نے کہا کہ جلسہ کرنا ہمارا حق ہے بلوچستان میں منظور پشتین کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ای ٹی سی نے منظور پشتین کو سات روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولس کے حوالے کر دیا موسیقی